اب بیٹی بھی اپنے پتا کے سمپتی میں حق پانے کے لیے جو ہے وہ کوٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹانے کا کام کر رہی ہے لیکن اگر ہمارے قانون کی بات کریں اور سپریم کوٹ کے فیصلے کی اگر بات کریں تو سپریم کوٹ نے ایسا فیصلہ جو دیا ہے کہ بیٹی کو اب سمپتی میں جو ہے حق ہوگا تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے جو لیٹسٹ فیصلہ ہے کیا دیا گیا ہے سپریم کوٹ کے دورہ اور ابھی جو برطمان میں ہے نیم وہ نیم کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں سمپتی میں اگر حصے کی بات کریں تو بیٹی کا حق پہلے کا نیم کیا ہوگا اگر آپ نہیں جان رہے ہیں تو یہ بھی آپ پہلے جانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بیٹیوں کا حق کا جو نیم 2005 کا جو سنسودھن ہوا اس کے بعد کیا ہوا ہاں پتہ اگر وسیعت کر لکھ دے تو کیا ہونے والا ہے اور پتہ کے بھائی کے بیٹوں کا حق یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں جو ہے یعنی جو قانونی اترادکاری ہوں گے وہ کون ہوں گے اور بیٹیوں کا حق 2020 کے بعد کی بات ہے اور آج جو برطمان فیصلہ ہے اس میں کیا ہوا ہے چلیے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلا جو ہے بیٹیوں کا جو حق پہلے کا نیم کیا تھا اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک بیباد ہوا اور ایک محلہ جو ہے ایک محلہ وہ محلہ تھی تمیلاڈو کی ان کے دوارہ جو ہے ایک یاچکا ڈائر کیا گیا یاچکا ڈائر کیا گیا اور اس کے بعد اس لئے کہ پہلے جو ہے اترادکار ادینیم 1956 ہے نا اور اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو پہلے کیا نیم ہوا کرتا تھا کہ جو پتا ہیں اگر ان کے بیٹے ہیں تو بیٹے کو سمپتی میں ادھکار ہوگا بیٹیاں ہیں اب بیٹیاں اگر عو بیوائیت ہیں بیٹیاں اگر عمال لیتے ہیں کسی کارن بس وہ بھدوا ہو جاتی ہے تو وہ پتا کے گھر میں رہنے کا کوئی اس کو ان کو ہاں سے نکال نہیں سکتا ہے لیکن سمپتی میں حق کا کوئی بھی یہاں پہ ایسا قانون توس قانون نہیں تھا کہ اب بیٹی جو ہے ہاں اگر بیٹی جو ہے یا عمال لیتے ہیں کسی کا پتی چھوڑ کے اگر چلا گیا تو اس کے اس میں وہ گھر میں رہنے کا عدھکار ملتا تھا لیکن سمپتی کا کسی پرکار کا عدھکار نہیں ملے گا لیکن اگر بیٹی سسرال میں رہ رہی ہے تو وہاں پہ کسی پرکار کا عدھکار نہیں ملتا تھا تو عدھکار کم ملتا تھا کہ اگر مال لیتے پتی سے تعلق ہو گیا پتی کے دورہ چھوڑ دیا گیا تو اس کیس میں وہ پتا کے گھر میں آکے رہ سکتی ہے کسی کارن بس ان کے پتی کی ملتی ہو جاتی ہے تو وہ پتا کے گھر میں آکے رہ سکتی ہے اگر یہاں پر بات کریں کسی کارن بس جو ہے یہاں پر وہ ایسا سمسیہ اتپن ہوتا ہے تو یا کوئی عبیباہیت ہے تو وہ تو ابھی ان کا سادھی نہیں ہوا تو اپنے پتا کے گھر میں کارن تھے جو کی پہلے ہوا کرتے تھے یعنی جو انہیں سو چھپن والا ہندو اترادی کا رد نیم کانون ہے اس کے ساتھ یہ سارا نیم جو ہے پہلے لاغو تھا لیکن اب بعد میں اس کو سنسودھن کر دیا گیا اور سنسودھن کرنے کے بعد جو نیم لائے گیا تو اس میں کہا کہ نہیں اب جو ہے بیٹی کو بھی سمپتی میں اس لئے کہ بہت ایسے بیٹی ہیں جو کی مال لیتے ہیں اب وہ ابھی نئے زمانے میں اب وہ ایک طرح سے اپنے جیبن میں سادھی بھی نہیں کرتی ہے اکیلے رہنا چاہتی ہے بہت بیٹے ہیں جو کی سادھی نہیں کرتے ہیں اکیلے رہتے ہیں جیبن تو ان کا جو پتا کا سمپتی ہے اس میں تو حق ہونا چاہیے یا کسی کا جو ہے وہ طلاق ہو جاتا ہے نا طلاق ہو جاتا ہے اور پتی جو ہے وہ بچے کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہونا چاہیے اب اگر پتی کے گھر میں ان کا کوئی استحان نہیں ہے تو جو پتا ہے جو پتا کا سمپتی ہے وہ اس بیٹی کو ملے اس میں حصہ ملے اور اس کو لے کر وہ اپنا جیونیاپن جو ہے وہ کر سکتی ہے تو یہ جو ہے اس لئے کیا گیا تاکہ جو ہے ایسا نہیں کی پتا ہے تو صرف بیٹے کا نہیں ہے نا بیٹی کا بھی پتا ہے تو اگر بیٹے کا حق ہوگا تو بیٹی کا بھی حق ہوگا تو ایسا کیا گیا کہ اب یہ ستمبر کی بات ہے ہے نا ستمبر دو ہزار پانچ کو اس کو یعنی انیس سو چھپن والا جو نیم تھا اس میں سنسودھن کر دیا گیا اب ایسا کہہ دیا گیا کہ اگر مان لیتے ہیں سمپتی اگر پیترک سمپتی ہے پیترک سمپتی ہے ہے نا تو اب اس میں بیٹی اور جو بیٹا ہے اس میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا یعنی اگر بیٹی بھی چاہے سمپتی میں حق لینا تو اپنا حصے داری جو ہے وہ لے سکتی ہے اور یہاں پر پیترک سمپتی کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سمپتی پیتا اگر کھڑ دے ہیں پیتا چاہیں گے کسی کو وسیعت لکھنا ٹھیک ہے تو اگر مان لیتے ہیں کہ دیکھو وسیعت ہوتا ہے نا تو وسیعت اگر لکھ دے تو پیترک سمپتی کا پیتا وسیعت نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ آرجی سمپتی ہے تو پیتا ستنتر ہے دیکھو پیتا اگر چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا آرجی سمپتی مکان ہے ٹھیک ہے ہم یہ اس میں بیٹی کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پیتا اگر ایسا چاہ رہے ہیں تو وہ پیتا وسیعت بیٹے کے نام سے لکھ سکتے ہیں اور وسیعت کا مانتہ تو پیتا کے جیویت میں کوئی بھی بیٹا اس پر ادھیکار کی بات نہیں کر پائے گا وسیعت لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرتیو کے بعد ہم آپ کو یہ سمپتی دیں گے تو اب یہ وسیعت جو ہے وہ تیار ہو گیا تو آرجی سمپتی کے لیے وسیعت لکھا جا سکتا ہے پیترک سمپتی کے لیے کسی پرکار کا وسیعت جو ہے وہ نہیں لکھا جا سکتا ہے ہے نا تو اسی لیے آرجی سمپتی سوطانتر ہے دینے کے لیے اگر وہاں پیترک سمپتی ہے تو اس کا جو ہے وسیعت اگر کوئی لکھتا بھی ہے تو وہ غلط ہوگا گر کانونی مانا جائے گا اور وہ جو ہے یہاں پر ایک طرح سے وہ کینسل ہو جائے گا اب یہ پیتا کی بھائی اور بیٹوں کا حق کی بات ہے کہ دکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر مان لیتے ہیں ایک پیتا ہے اور ان کے ایک بھائی ہیں ٹھیک ہے سدھی سی بات ہے پیتا ہے اب ان کے ایک بھائی بھی ہیں دو بھائی ہیں اب ان کی ایک صرف بیٹی ہے اور ان کا جو ہے صرف دو بیٹا ہے یہاں پر بھی بیٹا ہے تو اب ان کے بعد جو ہے نا یہ جو سمپتی ہوتا تھا بیٹی پیتا کا ان کا جو جو بھی سمپتی ہوتا تھا ایک لوٹی بیٹی ہونے کے بابزود بھی یہ جو ہے بھائی کے بچے اس کے اُترادی کاری ہوتے تھے وہ سمپتہی لے لیتے تھے لیکن جو ہے یہاں پر اب ایسا نہیں ہوگا اور ایسا بیباد بھی ہوا تھا ایک بیٹی کے دورہ جو ہے بیٹی کے ونسجو دورہ کس بھی کیا گیا تھا تو ہائی کورٹ کے دورہ مدراز ہائی کورٹ کا یہ بیباد تھا ہائی کورٹ کے دورہ جو یہ بیٹے ہیں ان کی حق میں فیصلہ دیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے دورہ وہ ایک لوتی بیٹی تھی اسی لئے اس کو جو ہے سمپتی میں حق دیا گیا تو یہ اس لئے کی اس پڑیوار کے اگر وارس کی بات کریں مقدمہ جو ہے یہاں پر جو کیس لڑ رہے تھے وہ اس بیٹی کے جو ہے ونسد جو ہے جو وارس ہیں وہ لڑ رہے تھے لیکن پھر سپریم کورٹ کے دورہ جو ہے اس لئے وہ سمپتی میں جو ہے بعد میں فیصلہ بیٹی کے پخش میں یہ ہوا اس لئے کی سیری سی بات ہے پتا ہے اس کی ایک بیٹی ہے تو وہ اس کی اترادکاری ہے اور سمپتی میں جو حق ہونا چاہیے وہ اس ہی کا ہونا چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو ہجار بیس میں کیا ہوا دو ہجار بیس میں یہ دو ہجار پانچ میں تو سارا نیم آگیا ہے بیٹی کو سمپتی میں حق دیا جائے گا تو دو ہجار بیس میں سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آتا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کے دورہ جو دیا گیا تو کہیں کہیں اس قانون کو ہی بدل دیا مطلب یہ فیصلہ کے بعد یہ قانون جو ہے یہ ایک دم بدل گیا اور یہ ایک اعتحاسی فیصلہ ہو گیا مطلب ساپ کر دیا کہ پتا کی موت جو ہے نا پتا کی موت اگر دو ہجار پانچ سے پہلے بھی ہوا ہے ہے نا تب بھی بیٹی کو پیترک سمپتی پر بیٹوں کی طرح ہوگا مطلب یہ دو ہجار پانچ سے پہلے بھی اگر پتا کی مرتی ہوئی ہے تو بھی جو ہے یہاں پر بیٹی کے کو سمپتی میں حق ملے گا اور ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ اگر پتا جو بھی ان کی سمپتی ہے ارجیت ہے ہے نا تو بھی جو پتا کی مرجی ہے تو وہ اپنے سمپتی بیٹی کو دے یا بیٹی کو نہیں دے وہ یہاں پر ڈپین کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی پرکار کا وسیعت جو ہے وہ نہیں لکھے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ سمپتی میں بیٹی کا حق ہوگا سیدھی سی بات ہے پتا کے پاس جو بھی سمپتی ہے اس سمپتی میں بیٹی کا حق ہوگا اور یہ جو اعتحاسی فیصلہ بنا اور یہ جو یہاں پر اگر بات کریں کہ ایک طرح سے سارے نیم قانون میں بدلہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ پہلے یہ تھا کہ دوہجار پانچ کے پہلے اگر پتا کی مرتی ہوئی ہے تو اس میں حق کی بات حق کی بات کو نہیں کیا گیا تھا لیکن اب یہاں پہ دوہجار پانچ کے پہلے بھی اگر پتا کی مرتی ہوئی ہے تب بھی پیترک سمپتی میں بیٹوں کی طرح بیٹی کا حق ہوگا تو یہ ایک بھرا جو ہے دوہجار بیس میں بدلہ ہوا آسا کرتے ہیں آپ اس کو اچھے سمجھ گئے ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھتے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے